difference between bullying and aggression so جب ہم بات کرتے ہیں bullying اور aggression کی تو اس میں difference کو understand کرنا بہت زیادہ important ہے اس کو explain کرنے کے لیے میں آپ کو ایک example دیتی ہوں کہ ایک school ہے جہاں پر chocolate milk جو ہے وہ بچوں کو دیا جاتا ہے اب جو chocolate milk ہے اس کو لینے کے لیے ایک line بنائی جاتی ہے جس میں سارے بچے کھڑے ہوتے ہیں اب ایک بچہ ہے جو کہ اس line کو توڑتا ہے اور وہ milk لینے کے لیے سب سے پہلے جانا جاتا ہے اب یہاں پر دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے پہلی چیز یہ کہ کیا جو milk کی quantity school میں آ رہی ہے وہ کم ہے یا وہ appropriate ہے کہ جتنے number of students کے اندر اسے divide ہونا ہے مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ milk جو ہے وہ کم ہے اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو وہ بچہ جو کہ line توڑ کے سب سے آگے جا کر دودھ لینا چاہے گا چاکلٹ ملک لینا چاہے گا وہ بچے کا behavior جو ہے وہ aggressive ہے کیوں کیونکہ وہ بچہ وہ دودھ لینا چاہتا ہے وہ چاکلٹ ملک لینا چاہتا ہے کیونکہ اس کو that child has a fear کہ might be the milk will be over تو وہ اس لیے aggressive tendency کے ساتھ آگے کی طرح move forward کرے گا اور وہ چیز وہ لے لے گا in the second option کہ جہاں پر جو milk ہے وہ appropriate quantity کے اندر وہاں موجود ہے لیکن ایک بچہ پھر line توڑ کر آگے جاتا ہے اور وہ بچہ یہ decide کرنا چاہتا ہے کہ کس کو milk ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا تو that is the something that is the bully behavior اب اس کو ہم bully behavior کیوں کہہ رہے ہیں اور دوسرے کو ہم aggressive behavior کیوں کہہ رہے ہیں there is a difference اگر تو quantity enough ہے لیکن ایک بچہ یہ decide کرنا چاہتا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا تو that means that child think that he or she has a more power than the rest of the kids ٹھیک ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں bully behavior کی تو اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ in appropriate جو power ہے وہ دو لوگوں کے درمیان موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جبکہ جب ہم aggression کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر دودھ کی quantity وہاں کم ہے اور ہم دودھ کی quantity بڑھا دیتے ہیں تو definitely وہ بچہ جو کہ ایک دم سے آگے آتا ہے اور صرف اس لیے دودھ پہلے سناج کرنا چاہتا ہے کہ دودھ ختم نہ ہو جائے تو اس کا وہ behavior ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کو یہ reassurance ہوگی کہ اس کو بھی chocolate milk ملے گا تو there is a difference یعنی ایک میں inappropriate use of power ہے دوسرے میں ایسا نہیں ہے تو جس وقت ہم بات کرتے ہیں bullying اور aggression کی تو اس میں دو points کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے bullying کے اندر جو behavior اور جو acts ہوتے ہیں وہ repetitive ہوتے ہیں اور وہ بار بار ہو رہے ہوتے ہیں یعنی ایک شخص جو اپنے آپ کو زیادہ powerful consider کر رہا ہوتا ہے وہ بار بار ایسا act کرتا ہے کہ جسے جو weaker بچہ ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی قسم کا harm cause ہوتا ہے جو کہ physical بھی ہو سکتا ہے psychological بھی ہو سکتا ہے اور social بھی ہو سکتا ہے جبکہ aggression جو ہے certain time single act ہو سکتا ہے یعنی کہ کسی بات کے اوپر کسی بچے کو غصہ آیا اور اس نے دوسرے کو hit کر دیا یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ جو power ہیں وہ imbalance ہو دوسرہ بھی ہو سکتا ہے اتنا ہی طاقتور ہو جتنا کہ ایک دوسرا بچہ ہے ٹھیک ہے second point جس کو ہم بار بار repeat کر رہے ہیں that is the exerting power یعنی bullying کے اندر بچے کا mean purpose یہ ہوتا ہے کہ اپنی power کو exert کیا جائے دوسروں کو یہ بتایا جائے کہ that child is more powerful than the other kids اور اسی طرح جو aggression ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو aggressive child ہے اس کے اندر یہ ہرگز کوہش نہیں ہوگی کہ وہ یہ اپنی power جو ہے اس کو exert کرے بلکہ وہ situation certain time میں ہی ہوتی ہیں that the child react aggressively اور certain time unprovoked situation میں بھی وہ اگر anger شو کرے گا تو وہ basically اپنی self کو assert کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا نہ کہ وہ دوسرے شخص کو weak کرنے کے لیے یا اس کو یہ بتانے کے لیے کہ you are weaker than me تو وہ react کر رہا ہوگا anger جو ہے یا جو aggression ہے وہ دو equal powerful لوگوں کے درمیان بھی express ہو سکتا ہے so if we want to identify that which behavior is bullying and which behavior is aggression تو اس کے لیے certain questions ہیں which we need to be keep in our head while determining either the behavior will go under the heading of aggression or the bullying for example number one question ہے is this behavior reciprocated usually aggression میں ایسا نہیں ہوتا reciprocate نہیں بھی ہو رہا ہوتا behavior but it is not compulsory کہ وہ reciprocate نہیں ہوگا reciprocate ہو بھی سکتا ہے کیوں کیونکہ دونوں لوگ ہو بھی سکتا ہے کہ دونوں powerful ہوں then bullying bullying میں جو ہے ایک شخص جو ہے وہ victim ہوگا دوسرا bully bully کرنے والا ہوگا تو definitely اس میں behavior جو ہے وہ reciprocate نہیں کریں گے do both people look like they are having a good time aggression میں definitely no کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ aggressor ہوگا وہ زیادہ power سے جو ہے اپنا anger express کر رہا ہوگا then the bully میں جو ہے definitely جو ایک شخص ہے جو victim ہے جس کو bully کیا جا رہا ہے وہ distressed ہوگا اور اس کو یہ feel ہوگا کہ he has been harmed اور is the behavior fun third question جو ہم کریں گے usually not کیوں کیونکہ اس میں عام طور پر embarrassment کی جو feelings ہیں وہ کوئی بھی شخص feel کر سکتا ہے اسی طرح جو bully behavior ہے اس کی intent ہی cause of harm ہوتی ہے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچ four with these individuals اس میں یہ چیز بہت important ہے کہ جو bully behavior ہے وہ repeated behavior ہوتا ہے وہ ایک شخص کے ساتھ کافی دفاع ہو سکتا ہے لیکن جو aggression ہے اس میں sometime یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک time پہ کوئی شخص کسی کی طرف اگرس سے ہوا ہو اور وہ repeated ایک sequence آپ جو aggression ہے وہ بھی sometime weak relationship میں موجود ہوتا ہے لیکن certain time ایسا نہیں بھی ہوتا عام طور پہ جو bullying ہے اس کے اندر power imbalance وہ ہمیشہ نظر آتی ہے لیکن aggression میں sometime or sometime not Thank you